بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم نے فار میٹنگ ٹورز کو کمپلیٹ کرنا ہے پچھلے جو ہماری ویڈیوز ہیں ان میں ہم نے کچھ کمانڈ پہلے کرا دی ہیں آپ کو تو اب ہم اس کو کمپلیٹ کریں فار میٹنگ ٹورز میں یہ دیکھیں یہ سارے فار میٹنگ ٹورز بار ہیں کمانڈز ہیں اس کی ٹھیک ہے فار میٹنگ کی تو اب ہم نے چینج فار میٹنگ ٹورز میں چینج کیس ہائی لائٹر کلیر فار میٹنگ فانٹ کلر تو ایک ترطیب اور ایک سیکوینس سے ہم پوری کمانڈز کر کے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ میں اچھی سکیل آ جائے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم جمعوری طور پر ایسے بتا دیتے ہیں لیکن وہ انڈیویجل ہر ایک کمانڈ کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتاتے تو اب یہ ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں چینج کیس کیا ہے جی چینج سیلیکٹی ٹیکسٹ ان اپر کیس لوور کیس ادر کامل یعنی کہ جو آپ نے لکھائی سیلیکٹ کی ہویا ہے اس کو اس کو کیپیٹل میں اور یا لوور کیس میں تبدیل کرنا ہے آپ نے تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس کی کمانڈ بھی آپ کو تو آلٹ ایچ پریس کریں گے سیون آلٹ ایچ سیون پریس کریں گے دیکھوں میں آپ بھی لکھ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں آلٹ ایچ آلٹ ایچ آلٹ پلس ایچ سیون سیون جب آپ پریس کریں گے تو وہ کمانڈ آ جائیں گے یہ دیکھیں آلٹ ایچ میں سیون پریس کر رہا ہوں تو یہ اس کی سینٹینس کیس لوور کیس اور اپر کیس ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے بھی اگر آپ نے ایسی لکھائی کی ہوئی ہے جو لوور کیس میں آئے تو اب اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ اس کو چینج انٹو اپر کیس اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ڈلیٹ کرو پھر دوبارہ ایک اور لکھنا شروع کر دو تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آلٹ ایچ سیون پہ جا کے تو یہاں سے آپ اس کو اپر کیس یو پریس کرو گے یا ماؤس سے یہاں کلے کر دو گے وہ لکھائی اپر کیس میں تبدیل ہو جائے گی یہ آپ دیکھیں یہ اب کیا ہوگی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اب اپر کیس میں تبدیل ہو گیا اچھا اب اگر ہم اس کو چینج انٹو لوور کیس آلٹ ایچ سیون تو یہاں اس کی کمانڈ شو ہوگی یہ لوور کیس اچھا ایک اور کمانڈ بھی ہے اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیں ایک اور کمانڈ ہے شیفٹ پلاس ایف تھری شیفٹ پلاس ایف تھری ایف وہ جو کہ ایف تھری میں نے پریس کیا ہے تو اکھے اور چل گیا ہے تو اس طرح میں ایف تھری لکھ دیتا ہوں ایف تھری شیفٹ پلاس ایف تھری کریں گے تو بھی وہی کمانڈ اپلائی ہو جائے گی یہ دیکھیں شیفٹ پلاس ایف تھری میں نے کیا ہے تو آٹومیٹک وہ دیکھیں وہ تبدیل ہو گیا ہے اگر ایچ ایچ ورڈ کا پہلا لفظ جو کریکٹر ہے بڑھا کرنا ہو تو وہ بھی اسی طرح ہو جائے گا شیفٹ پلاس ایف تھری شیفٹ کو دبائے رکھیں گے اور ساتھ ساتھ ایف تھری کو پریس کرتے جائیں گے تو یہ کمانڈ اپلائی ہوتی جائے گی تو آپ کو دیر سٹوڈنٹ یہ آپ کو سمجھا رہا ہوگا تو اب چلتے ہیں یہ بات آپ کو سمجھا گی ہے اب چلتے ہیں ہم ہائی لائٹر کی جانب یہ دیکھیں یہ کیا ہے جی چینج کے بعد ہے ہائی لائٹر ہے میک یور ٹکس پاپ بائی ہائی لائٹنگ انیٹ آ برائیڈ کلر مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک لکھائی ہے تو میں اب اس کو اس طرح کر لیتا ہوں تو ایک لکھائی آگئی ہے پیرا گراف آگیا اب ان پیرا گراف میں ہم نے کچھ الفاظ کو نمائع کرنا ہے ہائی لائٹ کرنا ہے تو اس کو کیا کریں گے پہلے سیلیکٹ یور ریکوائیڈ ٹیکس اپنے جو مطلوبہ الفاظ ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں ہائی لائٹ کریں تو اب آپ ہائی لائٹ کر جو ہی آپ ہائی لائٹ کرو گے تو ایک یہاں اس کی کمانڈ شو ہو جائیں گی دوسرا آپ یہاں آو گے آلٹ ایچ آلٹ ایچ آئی پریس کرو گے آلٹ ایچ آئی تو اب شو ہوگی بھی آپ کون سا کلر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کلر اپلائی کر دیں گے تو اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے جو ہمارا جو پیرا گراف میں امپورٹن ٹیکس ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے یہاں ہم کلک کرتے جائیں گے تو یہ ہمارا ہماری کمانڈ اپلائی ہوتی جائے گی یہ دیکھیں اب آپ کو یہ چیز بھی واضح طور پر نظر بھی آ رہی ہے اب یہ ہو گیا جہاں ہمارا ہائی لائٹ کلر کرتا ہے کلر کے حوالے سے کہ اگر پوری فائل میں سے کسی الفاظ کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہو تو اب آتے ہیں اب ہمارا ہائی لائٹ کے بعد ہے جی کلیار فار میٹنگ کلیار فار میٹنگ یہ ہے کلیار آل فار میٹنگ کلیار آل فار میٹنگ سے مراد یہ ہے کہ ریموو آل فار میٹنگ فرام دا سیلیکشن لیونگ آلی دا نارمل آن فار میٹنگ ٹیکسٹ بھی اگر آپ نے کسی الفاظ میں کی تبدیلی کیا ہے اس میں اس کو سائز بڑھا کیا ہے کوئی فانٹ دیا ہے اب اس کو آپ اس کی سابقہ پوزیشن میں لے آنا چاہتے ہیں تو میں ابھی آپ کو اسی پہ ہی دکھا دیتا ہوں کلیار فار میٹ کو جو یہ ٹیکسٹ ہے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے اب اس کا میں سائز بڑھا کرتا ہوں میں نے سائز بڑھا کیا ہے تو اب میں چاہ رہا ہوں کو اس کا سائز نارمل پوزیشن جیسے تھا پہلے والی پوزیشن میں آ جائے آلٹ ایج ای پریس کروں گا آلٹ ایج ای یہ دیکھو یہ آلٹ پریس کرنے سے یہ اس کی ساری شارٹ کیز شو ہو جاتی ہیں ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے جو کام اگر سپیڈ سے کرتے ہیں تو سپیڈ سے کام شارٹ کیز ہی ہوتا ہے اور جو اب جب آپ کہیں بھی جا سپیڈ سے کام کریں گے تو وہ آپ کی ایک ویلیو میں ایک اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ آدمی یہ جو ہمارا کمپیوٹر پر کام کرنے والا بندہ ہے ایکسپرٹ ہے تو اب ہم ای پریس کریں گے تو لکھائی یہ دیکھیں اس کا جو فار میٹ تھا بڑا کیا تھا ہم نے وہ اس کو کلیار کر دیا ہے اور لکھائی جو ہے نارمل پوزیشن میں آگئی ہے جیسے وہ تھی اب دیکھیں میں افس اس کو بڑا کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب کلیار فار میٹ بھی اسی طرح کے اور کمانڈ بھی ہوتے ہیں جو بھی آپ نے اپلائی کی ہوئی ہیں وہ کلیار ہو جائیں گی تو یہ دیکھیں میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ فار میٹ کلیار ہو گیا ہے جو ہم نے اس کو سائز بڑا کیا تھا وہ اب نارمل پوزیشن میں آگیا ہے تو اب آتے ہیں جی فانٹ کلر کے اوپر فانٹ کلر چینج دا کلر آف یور ٹیکس یہ تو انتہائی آسان ہے کہ آپ اپنی لکھائی کا کلر تبدیل کرنا چاہتے ہیں سیلیکٹ یور ٹیکس دین اپلائی فانٹ کلر تو یہ دیکھیں اب اس کی شارٹ کی ان شارٹ کی کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اب ایف سی آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایف سی جو ہی آلٹ ایچ کیا ایف سی نمائن نظر آ رہا ہے ایف سی ایف سی کو پریس کیا تو اب یہاں جو بھی آپ کلر شو ہو جائیں گے جو بھی کلر آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ سیلیکٹ کریں گے ٹیک ہے مور کلر ہیں مور کلر میں یہاں آپ چوز کریں گے بھی یہ دیکھیں اس کی سے اس کو برائٹ نس میں کمی کرنا یا اضافہ کرنا ٹیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو ڈارک کرنا جو الفاظ جس الفاظ کو آپ کلر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں بھی ڈارک کلر میں کرنا ہے یا نارمل کلر میں کرنا ہے یا لائٹ کلر میں کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں گریڈینٹ یہ دیکھیں یہاں سے بھی جس قسم کا آپ کلر دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اسی کنڈیشن میں کلر اپلائی ہو جائے گا تو یہ ہو گیا ہمارا فانٹ کلر کے حوالے سے تو آپ نے یہ جو ہم آپ طریقہ ہم نے اپنایا ہوا ہے ایم ایس ورڈ کو سکھانے کا ایک ایک کمانڈ کو ہم آپ کو انڈویجیلی آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ میں وہ سکل آ جائے جو آپ کل آپ کہیں بھی جائیں آپ کے روزگار حاصل کرنے میں آسانی پیدا ہو اور آپ کے لئے دعا ہے اسی دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن آپ کے لئے خوشیوں کا دن ہو انہیں الفاظ کے ساتھ آپ اجازت چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیا سٹوڈنٹ اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہم آپ کو جو فارمیٹ اور اس کے ٹولز وغیرہ جو آپ کو کرا رہے تھے اب یہ تقریباً مکمل ہو گئے ہیں ہمارے ٹھیک ہے جی مکمل ہو گئے ہیں تو اب اس میں اڈوانس آپ کو پڑھا رہا ہوں اب کیا پڑھا ہوں گا اڈوانس یہ دیکھیں یہ بولڈ اٹیلیک انڈرلائن سپرسکرپٹ سبسکرپٹ یہ تمام آپ کو پچھلے لیکچر میں جو ہماری پچھلی ویڈیوز ہیں تو ان میں ہم یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کرا چکے ہیں تو اب الحمدللہ یہ دیکھیں یہ فانٹ پڑھے ہیں کنٹرول ڈی تو اس کے جو کمانڈز جو ہی ہم کلک کرتے ہیں تو جو ونڈو اوپن ہو کے آتی ہے تو وہ میں نے پہلے اس کا امیج آپ کے سامنے لے آیا ہوں یہ دیکھیں یہاں آپ ہم میں یہاں آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب اس کو جو ہی آپ کلک کرو گے تو یہ چیز اوپن ہو جائے گی یہ اس طرح اوپن ہوگی ٹھیک ہے اب یہ فانٹ ہے ایڈوانس تو اب اس میں سکیل آپ کو پڑھائیں گے سپیسنگ پڑھائیں گے پوزیشن پڑھائیں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ لکھائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس لکھائی میں مختلف سکیل کے حوالے سے یا ان میں موجود الفاظ کے کریکٹر کے درمیان سپیس دینے کے حوالے سے آپ کو پڑھائیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ونڈو اوپن ہوگی یہ دیکھیں اگر ہنڈڈ سکیل نارمل ہنڈڈ سکیل ہوتا ہے اور سیونٹی فائیو دیں جو بھی آپ دیں تو اب یہ دیکھیں تو میں اب کنٹرول نیو کرتا ہوں میں نیو فائل بناتا ہوں یہ دیکھو تو اب میں یہاں آکے کلک کروں گا ماؤس سے یہاں کلک کروں گا ادروائز کنٹرول ڈی پریس کروں گا کنٹرول ڈی کیا میں نے یہ دیکھیں کنٹرول ڈی کرنے کے بعد یہاں یہ ساری کمانڈز پہلے آپ آل ریڈی کر چکے یہاں اڈوانس میں آوں گا اڈوانس میں کریکٹر سپیسنگ آگیا ہے سکیل اور سپیسنگ ہے تو اب میں آپ کو یہ اس کی پریکٹس کرواتا ہوں تو اب دیکھو بھی کیا کرنا ہے ہم نے پہلے میں ایک پیراغراف لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پیراغراف آگئے ہیں اب پیراغراف کے بعد اب میں کنٹرول ڈی کروں گا کنٹرول ڈی کے بعد یہ سکیل ہم کم کریں گے سکیل کم کرنے سے پہلے جس کا سکیل کم کرنا چاہ رہے ہیں پیراغراف کا سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم کنٹرول ڈی کریں گے کنٹرول ڈی کے بعد یہ دیکھیں سکیل 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 پرسنٹ پہ ہم لے آئے ہیں یہ دیکھیں اور لکھائی مزید سکیل وائز چھوٹی ہو گیا لیکن نارمل سائز اس کا جیسے ہے ویسے رہے گا لیکن یہ سکیل وائز لکھائی کم ہو جاتی ہے اور ایسی لکھائی ہوتی جو آپ نے سم ٹائم ایسے ڈاکومیٹس دیکھیں ہوں گے آپ نے پیپر کے اوپر بلکل چھوٹی لکھائی ہوتی ہے اور پڑھنے کے لئے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اس وہ اس طرح کے لوگ بناتے ہیں جس میں زیادہ زیادہ اس میں پیراغراف بنانے کی ضرورت ہو ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں اس کو اس کی نارمل پوزیشن میں لے آنے کے لئے تو یہاں سکیل اس کا ہنڈرڈ پہ لے آئیں گے ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ پہ بھی لے جا سکتے ہیں لیکن ہم آلہ سکیل یہاں ہنڈرڈ پہ ہی رہنا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہنڈرڈ پوزیشن پہ یہ لکھائی نارمل پوزیشن پہ آگیا ہے تو اب یہاں پھر کلک کیا اب ہے سپیسنگ سپیسنگ کیا ہے جی بیٹوین کریکٹرز پیراغراف کے کریکٹر کے دنمیان ہم نے سپیس دینا ہے تو یہ دیکھیں میں ویڈیو پروائیڈ یا یہ والا پیراغراف ہے اس کو سیلیکٹ کر کے میں یہاں تھوڑا ہاف اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو کنٹرول ڈی کروں گا کنٹرول ڈی کے بعد یہاں میں ایکسپینڈڈ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کو ویلیو کو بڑھا رہا ہوں ٹو پوائنٹ پہ لے آیا ہوں تو یہاں دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ اب نیچے والی لکھائی کی پوزیشن کو دیکھیں اور یہ جس کو ہم نے سپیس دیا ہے پیراغراف کے درمیان میں سپیس دیا ہے تو یہ کریکٹر کے درمیان میں سپیس آ گیا ہے جو پیراغراف ہے اس کے کریکٹر کے درمیان سپیس آ گیا ہے تو اب یہ آپ کو واضح نظر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اچھا اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں نارمل پوزیشن میں کنٹرول ڈی کریں گے تو کنٹرول ڈی کے بعد اس کو ہم نارمل پوزیشن پہ لے آئیں گے تو وہ اپنی نارمل پوزیشن میں ہو گیا یہ دیکھیں پھر کنٹرول ڈی کیا تو یہ ہو گیا جی اب ہے کنڈینس تو یہ کنڈینس اب اس کی ویلیو بڑھاتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو اب یہ اور کنڈینس ہو جائے گی لکھائی دیکھیں یہ دیکھیں یہ کنڈینس لکھائی کی یہ پوزیشن ہے بلکل پڑھی بھی نہیں جا رہی یہ کنڈینس پوزیشن ہے یہ ہو گیا ہمارا اڈوانس فانٹ کے متعلق جو کمانڈ سی یہ ہیں اس کے اچھا اب یہ ہے کنڈینس کے بعد پھر اس کو ہم نارمل پوزیشن پر لے آتے ہیں تو یہ چیز نارمل پوزیشن پر آ جائے گی یہ دیکھیں اب یہ لکھائی نارمل پوزیشن پر آ گیا اب آتے ہیں تو اب ہے یہ پوزیشن یہ اوپر سے اور نیچے سے ریز اور لوورڈ تو ریز یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے درمیان میں تھوڑا سا سپیس لے آیا یہ ہو گیا ہمارا فانٹ کے سلسلے میں تو امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے تو وہی آخری جاتے جاتے ایک پیغام زندگی میں ہمیشہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی اس زندگی میں ایک اپنا ٹارگٹ رکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہمیشہ اچھا ٹارگٹ رکھیں کامیاب ہونے کے لیے آپ کی کامیابی آپ سے وبستہ لوگوں کی کامیابی ہوتی ہے صرف آپ کامیاب نہیں ہوں گے زندگی میں آپ سے جو وبستہ ہوں گے لوگ جو آپ کے ساتھ آپ کے علاقے کے لوگ ہوں گے آپ کے خاندان کے لوگ ہوں گے آپ کی کامیابی ان کی کامیابی ہے اس بات کو مدد نظر رکھے زندگی کو گزارے اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں جس کلاس میں آئے آپ محنت کریں تاکہ آگے چل کر آپ مقدر کے سکندر بن جائیں ٹھیک ہے جی انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دیکھر